میرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تو ان کے جو امام مہدی ہونے کا جو دعویٰ تھا تو اس میں انہوں نے ایک علامت بتائی تھی کیونکہ ان کو دو بیماریاں ہیں ایک نچلے حصے میں اور ایک اوپر کے حصے میں میرا جو کوسچن ہے وہ اوپر والے حصے پہ ہے تو وہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ ان کا دماغ تھا ان کو اپلیپسی تھی مرزا صاحب کو میرے بھی یہ وہ دورے وغیرہ پڑھتے تھے یہ مطلب دھہوش ہو کے گر بھی جایا کرتے تھے بھول ان کی ڈیرم صاحب ہیں وہ چلے ولے مرزا صاحب بقیدہ طور پہ انہوں نے چلے کیے ہوئے ہیں وہ اس چلے لدہانہ کے بعد انہوں نے بیعت بھی لی ہے مطلب بند رہ جی مجھے کوئی نہ آئے مجھے بلائے نہ مجھے روٹی بار ہی رکھ دینا اس سارے کام ایون قبروں پہ بیٹھ کے انہوں نے چلے کیے ہوئے ہیں تو جب انسان کی دماغی یہ حالت ہو تو اس کے اندر اس قسم کے خیالات آ جانا کہ میں وہی ہوں میں بیتا ہی ہوں وہ الوجن اور ڈیلوجن جو ہے وہ سارا کچھ ان کے ہاں بقیدہ ملتا ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر جب آپ ان کے دعوی جات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب ان پہ چلتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں ان کی نفی کرتے ہیں پھر دوبارہ وہی کہہ دیتے ہیں پہلے کہتے ہیں بے پوف لوگ ہیں جو مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں مسیح مہود ہوں میں تو مسیح ہوں میں تو ہو ہی نہیں ہے میں تو صرف اس کا مسیح ہوں اس کے بعد وہی کام فہم لوگ جو وہ صحیح ثابت ہو جاتے ہیں مرزا صاحب کام فہم بن جاتے ہیں کہ ہاں میں مسیح مہود ہوں سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک سٹیبل آدمی کی نشانی میں ستیبل آدمی کی قیدے ہیں